بھائی فلال اروڑا کینسر ہسپٹل میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ایک پیسنٹ جڑ گیا ہے جس کو لنس کینسر کی سکایت ہے اروڑا ہسپٹل سے کب سے دوائی لے رہا ہے کب سے ان کو پروبلم ہے اور کہاں کہاں انہوں نے دوائی لی کتنا اثر آرام یہاں آنے سے ہوا ہے وہ سب باتیں ہم آپ سے روبرو کروائیں گے اس پیسنٹ کو تو انہیں سے بات کر لیتے ہیں نمستے بھائی موسکر سر کیا نام ہے میرا نام خرشید انساری ہے اب کہاں سے آئے ہو میں گھرپور سے اتر پردیس سے آئے ہو تو کیا پرولم کیا حقوں مجھے کو ٹومر ہو گیا تو لینس میں کتنے دن پہلے ہم وہ ہو گیا ڈائی سال ڈائی سال پہلے کہاں کہاں دوائی لی ہم نے دوا پہلے کر آیا تھا گھرپور میں پڑھ رہا ہونا پہلے ہم ان کے پیتہ سری ہیں پہلے ان کا دوائی اچانک بلڈ آیا ہاں سے آیا بلڈ آیا تو میں ڈائریکٹ لے کے بھگا پڑھ رہا ہونا ایک بکاس گوپتہ کر کے تھے ان کے پاس چیسٹ ایم ڈی سرجن لکھتے ہیں ان کے پاس گئے وہ ٹیوب گلٹ ڈال دی اور وہاں سے سارا بلڈ ان کے سریر سے گرا دی لاشٹ میں وہ ریفر کر کے ہم کو گھرکنات ہاں سپیٹل میں بھیجے گھرکپور بلڈ چڑھوانے کے لیے ہم نے دو انیٹ بلڈ چڑھوائیا دو انیٹ بلڈ چڑھایا اس پہ رکا وہ اس کے بعد وہاں سے ہم کو صفایت نہیں ملا تو ہم نے چیرے کے جی امسی لے کے بھگا کے جی امسی میں ہم نے چھارڈ ڈیر سال دوا چلایا کرونا کا دور چلا تھا کے جی امسی میں ڈاکٹر لوگ نئی ٹی ٹائم سے بیٹھ رہتے نئی دیکھ رہتے تو اس کے بعد ہم نے پرائی بیٹ میں وہی نیرو پلیت میں کر کے یہ کیا نام ان کا ہری جوان الحق اسی میں کے سرجن ہے چشٹ کا ان کے پاس سے دوا چلایا ان کے پاس بھی دوا لگ بگ ہم نے پانچ چھے مہینے چلایا لاشٹے میں بولے کہ دیکھے ہم نے اپنے اس ساب سے پورا دوا چلا چکے آپ کو ایسا ہے کہ سرجنی کرنا پڑے گا تو یہ سرجنی کا نیٹ پر نکال کے موبائل سے دیکھا تھا یہ ڈر گیا تو اس کے وجہ سے وہ سرجنی کرارے سے ڈر گیا اس کے بعد آر بیدک دوا ایک دو اور ایک شودی آر بیدک ہے وہاں پہ اس کا دوا چلایا پورا کورس پر اسے سفایت نہیں ملا ان کے بعد ایک اور آر بیدک تھے ان سے دوا اکرائے وہ بھی رو تک سے کی تھے کہاں وہاں سے تھے تو ان کا بھی دوا چلایا ہوں سے بھی شفایت نہیں ملا تو ان کا ہم نے نیٹ پہ دیکھا تھا ان کا تو وہاں سے نہیں شفایت ملا تو ان کا ہم نے نیٹ پہ دیکھا تھا ایک دو آدمی اور گورک پڑ کے تھے ان کو بھی دیکھا سفایت ملا تو ہم نے کہا ہم بھی چلتے وہاں دکھاتے ہیں تنین دونوں جگہ سے ہم نے تھک چکے اور انگریجی دوا سے بھی تھک چکے ہم نے کم سے کم نئے کچھ تو اس مریض میں کرایا بھاڑا خرچ اور دوا لے کر کے کم کم دوس لاکھ سے اوپری خرچہ کر چکا ہے میں نے اور پھر یہاں پہ میں تیسرے مہینے کے دوا لینے کے لیے آیا ہوں دو مہینے سے دوا کھا رہے ہیں ہے فائدہ ہے صفایت ہے اس سے آدھے سے اوپر ہم کو فائدہ نظر آ رہا ہے پھر تیسرے مہینے کے لیے دوا لینے کے لیے آیا ہوں جیسے آپ کے اببو نے بولا کہ آپ کو آرام ہے آپ پچاس پرشنٹ سے زیادہ ٹھیک ہو چکے ہو کیا صحیح بول رہے ہیں ہاں صحیح لگتا ہے کہ اب آروڑا ہسپٹل سے دوا لینے سے آپ بلکلی سوست ٹھیک ہو جاؤ گے ہے وشواس جو دوسرے پیسنٹ اس ویڈیو کو دیکھیں گے بھائی جو یہاں وہاں دکھی گھو رہے ہیں پریشان ہو رہے ان کو کیا بولوگے ہم تو یہ کہیں گے کہ جو بھی دیکھت پریشانی آپ کو آروڑا ہسپٹل میں آگے میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ ہم نے پیسنٹ سے آپ کی ملاقات کروائی ہے اور پیسنٹ نے ہی اپنی جبانی اپنی کہانی بتائی ہے کہ مجھے یہ پروبلم دی یہاں یہاں ہم نے دوائی لی اور یہاں آکے ہمیں آرام ہوا میں کوئی پرسنلی اپنے اوپر لے کے کہہ رہا ہوں میں کوئی ڈوکٹر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی چیز کی کوئی گیرنٹی لیتا ہوں آپ اپنے کام کرنا ہوگا اگر کسی کو بھی اس طرح کوئی پروبلم ہے یا کوئی بھی پروبلم ہے اگر آپ کو آروڑا کینسر ہسپٹل آنا تو سب سے پہلے جو نیچے سکرین پر نمبر مینسن ہے سکرین پر جو نمبر مینسن ہے آپ نے اس نمبر پر کول کر کے تسلی کر لینی ہے چھارے کی ساری جمعیواری آروڑا ہسپٹل کی ہوگی ہمارا کام ماتر بھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانا تھا وہ ہم نے دکھایا اب میں آپ کی جو ملاقات ملاقات کروں گا ڈوکٹر کورشنگ ملک سے کروں گا جو اروڑا ہسپٹل کے اونر ہیں اور یہاں مین ڈوکٹر ہیں تو اب ڈوکٹر کورشنگ ملک یہاں کے جو مین ڈوکٹر اور سنچالک ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں تو ان کو دکھاؤ نمسکار جی سب ڈوکٹر کی شکایت ہے تو آپ کے اپنے کو دوائی چل رہی ہیں دو مہینے سے تیسرا مہینہ ہو گیا بھی آئے ہیں تو کیا لگتا سر یہ ہے جی کئی جگہ ہے ایلوپیتھک دوائی بھی کئی سال سے کھا رہے ہیں یہ قریب ایک ڈیڑھ سال سے ایلوپیتھک بھی کھا چکے ہیں اور آئیر وید ڈک بھی جیسا کہ انہوں نے بتا اور ان کے جو کاغذ تھے وہ دیکھے ریپورٹ وغیرہ تو یہ بھی تھک چکے تھے اور یہاں آئے تب ان کی کنڈیشن بالکل ڈاؤن تھی اور گورکپور کے اور بھی کئی سارے پیسنٹ ٹھیک ہوئے ہیں جن کی کینسر کے پیسنٹ ہی ٹھیک ہوئے ہیں ویسے تو بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن میں کینسر پہ ہی زیادہ فوکس دے رہا ہوں اور جن کی دوائی بند ہو چکی ہیں ان کی سب ہی کے پورا ریکورڈ ہمارے پاس رکھیا ہے کم سے کم کئی ہزار پیسنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں کینسر کے اور یہ پیسنٹ آ جب ان کی کنڈیشن بہت ہی ناجک تھی اور ایک مہینہ میں ایڈیشن کھانے کے بعد یہ آئے تگریباً 50% ان کو آرام تھا اور آج یہ مانوک چیار سے چھے مہینے میں ان کی میڈیشن بند ہو جائے گی ساتھ مہینے کر کے چلو نہیں چھے مہینے سے زیادہ ان کی چھے مہینے بلکل اوکے ہوگے میڈیشن بند ہوگے یہ اپنا بلکل کام تو اب بھی کر سکتے ہیں کام میں اب بھی ان کو کوئی پریشہ کام کرنے میں اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اروڑا ہسپٹل میں تھے ہم اروڑا کینسر سپیسلسٹ ہسپٹل ہے یہ ڈاکٹر کورشنگ ملک سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس کو شیئر نہیں کرو گے تو دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی نہیں اور دنیا میں بہت ساری اس طرح کی ماں ماری پھیل رہی ہیں اور کافی لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو بھائی یہ آئیروڑک ہسپٹل ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے تو اس طرح کے جو دوسرے بھائی پریشان ہے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جاؤ گی آپ کا ایک شیئر کسی ایک بھائی کے زندگی بچا سکتا ہے باکہ ٹوٹل جو وارنٹی اور گارنٹی ہر چیز کی ہے وہ ہسپٹل کی ہی ہے سکرین پہ نمبر مینسن ہے آپ کول کر سکتے ہیں اور آ کے پھر اپنے پروپر تسلیح کر سکتے ہیں اور ڈوکٹر کورسنگ یا ملیں گے وہی آپ کی کول بھی ریسیو کریں گے سارے بھائی یا نرم رم بھائی جاہن جاہریانا ستے میں ہو جاتے ہیں ڈوک صاحب کس کس طریقے کے پیسنٹ دیکھے جاتے ہیں اور اوڑا کینسر ہسپٹل میں یا صرف کینسر پیسٹ ہی ہے نہیں سر دیکھو کینسر کے میں ساتھ ساتھ ہرٹ پیریلائز انفرٹیلیٹی ہر طریقہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آئر ویج میں تو یہ مانو کہ جکھام سے لے کر کینسر کا ہر طریقہ ٹریٹمنٹ سمباؤ ہے لیکن انفرٹیلیٹی میں سپیسٹ کیا ہے کہ مان لوگ کسی کو تھائریڈ ہے مینسی اب نورمل ہوں گے یا پھر شیسٹ ہوگی اس کو بول دیں گے کہ آپریشن ہوگا آپریشن سے پھر اس کا یوٹرس نکال دیں گے سولیشن یہ ہی ہے ایلوپیتھیک ٹریٹمنٹ میں لیکن ہمارے یا کیا ہے کہ جس کو پندرہ پندرہ سال بچے نہیں ہوتے سادی کو پندرہ پندرہ سال ہوگے یا پھر شیسٹ ہیں چھوٹی چھوٹی شیسٹ ہیں یا پھر شیسٹ بند کے وہ بڑی ہوگی ہیں اس طرح کا ہر طرح کا آئر ویدی کے علاج دیتے ہیں جی ہی ہے ایلوپیتھیک ٹریٹمنٹ یا بس آئر ویدی کا تو پرچار پرچار کرو ہو یا بھئی کوئی پیسنٹ اگر آؤں ہے اتنی دور دور سے پیسنٹ یا چل کے آؤں گی تو وہ کس بروسے پیام ہیں دیکھو جی گارنٹی تو کود پیسنٹ دیتے ہیں ہماری تدوائی یا ساتھ میں وہی پھر خان پانے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ دکٹر انیل ہوتا جی اروڑا کینسر ہسپٹل پانی پت میں آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لئے لے کیا تھی رہیں گے نمستے بیٹا بیٹا کیا دیکھت کیا ہے آپ کو کس طرح کی پروبلم ہے بتاو بتاو کیا پروبلم ہے مجھے دورہ پڑتا ہے کس طرح کا دورہ آپ کو ہوتا ہے مجھے جھٹکے لگتے ہیں اور میں گر جاتی ہوں مطلب آپ کو جھٹکا لگتا ہے اور آپ گر جاتے ہو آپ کو ہوس نہیں رہتا نہیں تو اب یہ آپ کے کون ہے جی جا نمستے بھائی نمستے بھائی نمستے بھائی ساگر بھائی کہاں سے ہو اور یہ یہ کرنال سے ہے تو ان کو کب سے یہ پروبلم ہے ان کو ڈیڑھ سال ہو گیا یہ ایک دم سے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا دورے آنا ہے ہاں جی تو اس سے پہلے کہاں سے دوائی دل ہو کبھی جنگاں دکھایا ہم نے نورمل ریپورٹ آتے تھی پر آرام نہیں ہوا کئی سے بھی دورے کنٹینو ہوتے رہا ہیں کنٹینو مطلب پہلے چھ مینے میں مینے میں ہوتا تھا اب ہفتے میں ہونے لگیا ہے اب ہفتے میں ہونے لگ رہا ہے ہاں جی اب یہاں آپ اروڑا ہسپٹل پانی پت میں کب آئے تھی آیا تو میں ویسے آج ہوں ہاں پر فرق زیادہ لگ رہا ہے گڑیا کو بھی دوائی یہاں سے لے کے گئے تھے ہاں جی ان سے ان کو آرام ہے آرام بھی ہے بھی دیکھ رہا ہے بھی ڈکٹر صاحب سے صلاح لی ہے ڈکٹر صاحب نے بولا ہے کہ بھئی آرام آئے گا لگتا ہے ٹھیک ہو جاؤگے ہاں جی ہاں بھٹا لگتا ہے ٹھیک ہو جاؤگے اروڑا ہسپٹل سے دوائی لے کے لگتا ہے ٹھیک ہو جاؤگے ہاں ہی جی دل بھروسہ ہے کونفیڈنس ہے تو یہ جو گڑیا ہے اس کو مرگی ٹائپ کے دورے ہوتے ہیں اور پچھلے ڈیر سال سے یہ کافی پریشان تھی اب یہ اروڑا ہسپٹل پانیبت میں پہنچے ہیں اور انہوں نے جو دوائیہ لی ہیں اس کا دوائیہ جو سٹارٹ ہوئی ہیں ان سے یہ کافی ٹھیک ہیں اور اس لے میں ہیں اور اب سائد لگ رہا کے آگے بھوشے میں یہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہی ہم بھگوان جی سے بھی پراتھنا کریں گے کہ بھئی اس پیٹیا کا بھی پورا بھوشے پڑیا پوری جندگی پڑی ہے یہ بلکل سوست ہو جائیں یہ ہی بھگوان جی سے ہم پراتھنا کرتے ہیں اب ہم آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر کورشنگ ملک جیوں سے جو اروڑا ہسپٹل کے سانچالک ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اس لڑکی کو کس طرح کی پروولم ہے اور کب تک یہ ٹھیک ہو جاؤگی ملک صاحب ان کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو کبجیت ہو رکھی ہے اور کبجیت ہونے کی وجہ سے گیس بنتی ہے اور گیس ہی برین میں چڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے دورے آتے ہیں یہ ملکی والا دورہ نہیں ہے نہیں یہ کومن بیماری ہے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے دیکھو کم سے کم ڈیل سے دو مہینے میں یہ بلکل نورمل ہو جائے گی پروپر شوست کتی ٹھیک ٹھیک پروپر شوست ہو جائے گی تھینکیو روک شب تھینکیو